مزوری مزوری میں کورونا نیوموں میں چھوٹ ملنے کے بعد پریٹوں کا امڑا خرجوم پولیس کی سختی کے بعد بھی پریٹک اڑا رہے ہیں کورونا نیوموں کی دھجی زلا دکاری نے کنڈولیا پارک پہ کیا سیلفی پوائنٹ کا شبارم اولمپک کھلاڑیوں کو بدھائی سندیش دینے کے لیے بنایا گیا سیلفی پوائنٹ بدھرنات ہائیو پر گرا پسدھ ہاتھی پروت کا بڑا حصہ چٹان گرنے سے مچھی افرہ تفلی دیش میں لاغو ہوگی ایک راشن کارڈی ہو جنا سپیم کورٹ نے کین سرکاہ کو ایک جولائی تک لاغو کرنے کی دیمیونتیش دیش کو جلد ملے گی ایک اور کورونا ویکسین ڈی سی جی آئی نے سپلا کو دی موڈرنہ کے ٹیکے کے آیات کی اجازت نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اس خاص بولٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ شیب میاںدب پورو کیونیٹ منتری راجیندر بھنڈاری نے حلدوانی کے نشلے شیطر میں ہو رہے بھوسخلن کے ماملے کو لے کر ڈی ایم کو گیاپن سوپا پورو کیونیٹ منتری نے ماملے میں جلد کاروائی کرنے کی سفارش کی مانگ کی ہے ڈی ایم نے ماملے میں جلد کاروائی کی بات کہی ہے اس میں یہ جو بھومی ہے یہ ساغ ہو رہا ہے اس کا اور لازکہ ہم لوگوں نے اس کو دیکھا تھا خودی موقع پر جا کر اور اس کے لئے انیس لاکھ روپے بھی سانکشن کیے گئے ہیں اور جس پہ کام چل رہا ہے اس میں بیچ میں یہ خبر آئی تھی کہ کچھ جو گھر ہے وہ اپنی لینڈ جو بھی تھوڑا بہت بہت بائرکرے ڈالنے کے لئے ضرورتی وہ نہیں دینے کو تیار ہو رہے تھے تو اس میں بھی ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ ٹھوڑی بہت ہمیں زمین چاہیے یوگی نہیں تو وائرکرے لگنی پائے گا اور اس کے قارن پورا کا پورا وہ سب کچھ نیچے دھن جائے گا تو آج ان کے دورہ بھی آشواسن دیا گیا ہے کہ ہم لوگ بھومی سمبھدھی کسی بھی پرکار سے بیبھاغ کو روکیں گے نہیں اور یہ کام مورا کرنے دیں گے تو اس طرح فائر کریٹ کا کام دھتکال کروالیا جائے گا کمپلیٹ اور اس کے بچشات کچھ ایک ایسٹیمیٹ بھیجنے کے لئے بھی ان لوگوں نے نویدن کیا تھا تو اس کے ساپیکش سچائے کے باب نہیں ایک کورونا مہاواری کو لے کر لگائیں گئی بندشیں اب دھیرے دھیرے کم ہونے لگی ہیں سرکار کورونا کرفیو میں ڈھیل دینے کے ساتھ ہی بازار شاپنگ مول اور پریٹن اسطحلوں کو کھولنے کی اجازت دے رہی ہے مسوری میں کورونا نیوموں میں چھوٹ ملنے کے بعد پریٹکوں کا حجوم عمر پڑا ہے یہ پریٹک کورونا نیوموں کی دھجیاں اڑانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہے پولیس کی طرف سے لگاتار پریٹکوں کو سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کا پریوک کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی چالان بھی کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی پریٹک ماننے کو تیار نہیں ہے ایسے میں اسطحانی لوگوں کو کورونا بڑھنے کا ڈر ستا رہا ہے اور اس وقت زیادہ جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ دیتا شبم فون لائن پر جڑ چکے ہیں شبم کیا کوئی جانکاری ہے پریٹک لگاتار وہاں پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک جو ڈر ہے وہ ضرور بنا ہوا ہے لوگوں کی بیچ میں جی بلکل بتا دو آپ کو جس طریقے سے مصوری پرٹک نگری ہے اور مصوری میں پرٹکوں کا عبار جو ایک دم سے دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن اسی کڑی میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں وہ بلکل میں ماسک کا اور سوشل ڈسٹیلسی کا پریوگ نہیں کر رہے ہیں وہ جڑے جڑے پر جو ہے بینہ ماسکیں دکھائی دے رہے ہیں پولیس اپنا کام کر دی ہے میکن جو سیجن میں پولیس کی جوٹی رہتی ہے ہم سے جڑنے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے مہنز چمولی میں پردان منتری غریب کلیان یوجنہ کے مادیم سے زلے کے آرثک روپ سے کمزور ور کو تیس نومبر تک آتریکت راشن دیا جائے گا اس یوجنہ کے تیت سڑک پر رہنے والے کودہ اٹھانے والے فیری والے روازی مزدوروں کو شامل کیا گیا ہے پردان منتری غریب کلیان یوجنہ کا چوتھا چرن آرمب کیا گیا ہے جس کے انترکت راستی خادر سرکشہ آدھریم کے لابارتیوں کو تیس نومبر دوہزار اکیس تک آتریکت خادیان آونٹن کیے جانے کی گوشنہ کی گئی ہے زلہ پورتی عدکاری کل شاہ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے زلہ میں انتیودہ کے 6984 کارڈ دھارک ہیں جن کی 24355 یونٹ ہیں پتیک یونٹ پر 3 کلو گیہوں اور 2 کلو چاول دیا جائے گا جبکہ ٹائی ٹو اوبر میں 37325 کارڈ دھارک ہیں جن کو پہلے 5 کلو گیہوں اور 2 کلو چاول دیا جاتا تھا جسے بڑھا کر اب دو کنہ کر دیا گیا ہے وہیں زلہ دکاری گڑھوال ڈاکٹر ویجائے کمار جوگدنڈے نے کنڈولیا پارک میں سیلفی پوائنٹ کا شبارم کیا ہے زلہ دکاری نے عام جنمانس سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیلفی پوائنٹ میں سیلفی کھچا کر کھلاڑیوں کو سوشل میڈیا کے مادھیم سے شب کامناہ دیتے ہوئے ان کا اتصاہ بڑھا ہے جس سے کھلاڑیوں کا اتصاہ بڑھے گا اس دوران مکہ وکاس ادھکاری اپر زلہ دکاری ڈاکٹر ایس کے برنوال سمیت ان ادھکاریوں نے بھی سیلفی کھچا کر کھلاڑیوں کو شب کامناہ دی زلہ دکاری ڈاکٹر جوگدنڈے نے ٹاکیو اولمپک میں پرتباہ کرنے والے کھلاڑیوں کو سیلفی کھچا کر اتصاہ وردن سندیش کے مادھیم سے بہتر پردرشن کرنے کی شب کامناہ دی انہوں نے ٹاکیو اولمپک میں پرتباہ کر رہے سب ہی بھارتی کھلاڑیوں کو بہتر پردرشن کرنے کی اگریب شب کامناہ دی ہیں ٹاکیو اولمپک کے دشتگر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک سیلفی پوائنٹ اسٹاپیٹ کیا گیا ہے اور یہ بیسکلی کھلاڑیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے اور یہاں پر ابھی ایم سر بھی آئے ہیں میں بھی یہاں پر آیا ہوں اور ہم لوگ آلی خاری گھنٹ بھی یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر اس کا گھٹن کیا گیا ہے اور یہاں کے اور بھی جو لوگ ہیں فاری کے نگر کے جو نیوازی ہیں وہ بھی ابھی یہاں پر ان کے لیے بھی اوپن ہیں آئیں گے اور اپنی سیلفی یہاں پر لے سکتے ہیں اور اس کے مادے ہم سے پورا ایک سیلفی کا ہم لوگ کلیکشن کریں گے ایک دیٹا بیس کریں گے ادیش یہ ہے کہ ہمارے کھلاڑی جو ہماری ٹیم جو ہے ٹوکی اولمپک میں جا رہی ہے ان سب کو اس کے مادے ہم سے موٹیویٹ کیا جائے اور ہم سب لوگ ان کو ہماری جو ٹیم ہے ہمارا جو تل ہے اس کو شکرامنائے دیتے ہیں کہ وہ ہم بہت سکسکل رہے ہیں اس ٹوکی اولمپک میں اور زیادہ سے زیادہ کلاری ہیں ہمارے اور اس وقت تو زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمادہ تھا جے جڑ چکے ہیں جے زلادکاری دوارہ ایک اچھی پہل کی گئی ہے اور پوڑی دلہ دکاری ویجے جوگنڈے دوارہ جو بچوں کا اُرساہہ بڑھانے اور سوشل میڈیا کے مادیم سے کھلاڑیوں کی پرتیوہ کو آگے بہانے کا جو یہ ایکہ وہ پہل ہے یہ کافی سرحانی ہے ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ پہاڑوں پہاڑوں کے کھلاڑیوں کی کمی پہاڑوں میں کھلاڑیوں کی کمی نہیں رہی ہے پھر ساتھی اگر کھلاڑیوں کو کھیل میدان اور کوچنگ ہیتو بھی سویدہ ملے تو کھلاڑی کافی آگے اور کافی اچھے سر تک آگے بڑھ سکتے ہیں جی جی ایسے پہ وہاں کے جو اسثانیے لوگ ہیں ان میں کس طرح کا اتصال دیکھنے کو مل رہا ہے ان کا کیا کچھ کہنا ہے جی پہاڑی علاقوں میں تو سورو سے ہی لوگ اور ابھیباوک جو ہے ماتا پیتاپ میں بچوں کو کھیلتے تھوڑا دور رکھنا ہی پسند کرتے ہیں کھیلتوں کا کام گھر بار کا کام اسی میں زیادہ بچوں کو آگے پریزید کرتے ہیں پھر یہ پہلے بجے جو گنڈے دیان دوارہ جو ہے پاڑی کے لیے ایک صورت سماچار ہے کہ بچوں کے بہوشت کو نکھاننے کے لیے دیان سامنے گھر گر جا کر لوگوں کو سمجھائے اس میں پر تھی جاگ رکھ بھی کیا ہے بہت بہت شکریہ جائے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور جانکاری دینے کے لیے وہیں حریدوار وکاس پرادیگرن کی طرف سے نقشہ پاس کرانے کو بھاری چھوٹ دینے کا اعلان کیا گیا ہے یہ چھوٹ ستمبر دوہزار اکیس تک دی جا رہی ہے جس کا فائدہ کوئی بھی اٹھا سکتا ہے ایچار ڈیے کے ادھکاریوں کے مطابق سرکار دوارہ نقشہ پاس کرانے کی فیس میں ہوئی بردھی کے بعد لوگوں کو دکھتوں کا سامنہ کرنا پڑ رہا تھا لیکن اب ایچار ڈیے سے نقشہ پاس کرنے میں دوہزار تیرہ چودہ والی داروں پر ہی نقشہ پاس کیا جا رہا ہے جن لوگوں نے بھون کا نرمان کر لیا ہے وہ بھی اپنا نقشہ بجلی پانی کے بل دکھا کر پاس کروا سکتے ہیں اس دی گئی چھوٹ میں بھون کمپلیکس مکان اور دکانیں شامل رہیں گی بھینی کبی پانی کبی ملتے ہوئے یکتی دسمبر 2020 سے پوری کے جو نرمان ہیں اور نرمان ہیں چاہے ان پر واد ہمارے پرادیگر اس طرح پر لمبید ہیں ان کو سکرٹ کرانے کے لیے چمولی زلے کے جوشی مت حصد پرسد ہاتھی پروت کا ایک بڑا حصہ اچانک ٹوٹ کر بدلینات ہائیوے کی اور گر گیا چٹان ٹوٹنے سے وہاں پر موجود لوگوں میں افرا تفری مچ گئی گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی موقع پر اسثانی پرشاسن نے پہنچ کر ملوے کو راستے سے ہٹوایا اور نیرکشن کیا اسثانی لوگوں کا کہنا ہے کہ مانسون کے آنے کے بعد ایسی گھٹنایاں ہونا آم بات ہو گئی ہیں وہیں پاریورن ویدوں کا ماننا ہے کہ پہاڑوں میں ہو رہے انیوجت طریقوں سے وکاس کاریوں کے چلتے اندھا دند پہاڑوں سے چھڑچار ان آپداؤں کو دعوت دے رہے ہیں اگر سمیہ رہتے لوگ نہیں جاگے تو آنے والے سمیہ میں اور بھی زیادہ بھیشن ہاتھ سے دیکھنے کو ملے گے کریں گے لگاتار پہاڑوں کے درکنے کی ٹوٹنے کی اور لگاتار باڑ کی جو خطرہ ہوتپن ہو رہا پروتی شیطر میں اس کی ابھی جو کل دو بھر میں جو جو سمٹ کے سامنے ہاتھی پہاڑ ہوا کرتا ہے اس پہاڑ کا جو درکنے سے جو بڑا بڑے بولڈر وہاں سے نیچے بدنا دھائی بھی گرنے کی جو گھٹنا سامنے آئی ہے کہیں کہیں لوگوں کا یہ ماننا ہے پریاون ویدوں کا یہ ماننا ہے جو ہم پراکرتی کے ساتھ اناوشک جو چھڑھاڑ کر رہے ہیں جو سرکاری نیرمان ہے وہ بلکل بھی آویے گینک ترکوں سے نیرمیت کیے جا رہے ہیں جگہ جگہ پہاڑوں کو بے وجہ خود دیا جا رہا ہے بے وجہ توڑ پھوڑ وہاں پہ جو پروتی شیطر میں کی جا رہی ہیں اسی کا جو نتیجہ ہے کہ جو بھگت فروری کے مہام ہے جو ریسی کا جو سیمٹ میں ہے ریسی کنگاتب وون میں جو رہنی گاؤں ہے اس کے اوپر بہت بڑا بھوشکلان ہونے سر پاڑ آنے کے کاران جو وہاں پہ پہ پاور پروڈکٹ تھا تھا وہ وہاں مڈیا میڑھ ہو گیا تھا وہاں پہ کئی لوگوں کی جو جانے ہیں وہ گئی ہیں کئی لابتہ ہوئے تھے یہ جو ہمارے پریابان بیدھیں جو ان کا ماننا ہے کہ پروتی شیطروں میں جو بہت بہت کچھا ہمالی شیطر ہے اس ہمالی شیطر میں مانوی حد تک سے کیا جا رہا ہے جو سرکاری نرمان سے لے کر نیجی نرمان سے لے کر کر کے جو انہا اوشک جو ابھیجانک طریقوں سے جو پہاڑ کے ساتھ چھڑھاڑ کی جا رہی ہے ان کا جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ ان سے لگاتار جو پروتی شیطر میں بھوشکلان اور بھوشکلان اور بھوشکلان کے جو شماسے آ رہی ہیں اس سے کئی جو گاؤں کے گاؤں بلکل بھوشکلان کے چپیٹ مار رہے ہیں کئی اٹھارہ اٹھارہ جون سے جو لگاتار چار چار پاس دن کے جو بارش ہوئی تھی اس بار نے بھی برکل بکرال روپ یہاں پہ لیا لگاتار جہاں ہر کہیں جو بار کی سمجھیاں ہوئی لینڈ سلائیڈنگ کی جو گھٹائیں لوگوں خید خلیان مکانے جو بہنے کی گھٹائیں ہو تو کل ملا کر کے جو یہ انہیو جد جو بکاس کی گتی بھی دیاں ہیں ان کے ان کا مکھیاکارن ہے تو پریاؤن کے لیے ہمیں آگیا آنے ہوگا پریاؤن سرکچان کے لیے بھی آگیا آنا ہوگا اور پرکردے سے ہمیں آنا عوشت جو چھیڑ سار کرنے سے بچنا ہوا تاکہ ہم اور ہماری جو آنے والی پیڑیاں ہیں ہمارا جو پرکردک جو سندریاں ہے جو یہاں کا جو باتاورن ہے وہ سودھ رہ سکے سرکچت رہ سکے انہی شب کامناہوں کے ساتھ پرائیم ڈی بی کے لیے سرندرہ ترکے ریپورٹ وہیں لالکویں علاقے میں استعمال نگینہ کالونی میں بیتے دنوں ریلوے نے زمین خالی کرنے کے لیے نوٹے چسپا کیا تھا جس کو لے کر ویواد بڑھتا جا رہا ہے آگ روشت نگینہ کالونی کے ہزاروں لوگوں نے نگر میں جلوس نکال کر تحصیل کاریالہ میں پردرشن کیا لوگوں نے ریلوے پرشاسن اور سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کی پردرشن کے بعد لوگوں نے مکھی منتری کے نام تحصیل دار کے مادیم سے گیا پنسو پا لوگوں کا کہنا ہے کہ زمین پر پچھلے چالیس سال سے رہتے آ رہے ہیں لیکن ریلوے پرشاسن انہیں بھومی خالی کرنے کو لے کر دوا بنا رہا ہے ریلوے دوارہ ہر سال زمین خالی کرانے کو لے کر ان کا شوشن کیا جاتا ہے لیکن اب ریلوے کا اتپیڑن کسی بھی روپ میں برداشت نہیں کیا جائے گا لوگوں نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ جب تک انہیں سرکار دوارہ لکھت آشواسن نہیں دیا جاتا تب تک وہ اپنا آندولن جاری رکھیں گے وہیں تحصیل دار نیتیش ڈانگر نے بتایا کہ انہیں کولونی واسی دوارہ آج ایک گیا پن دیا گیا ہے جسے شاسن کو بھیجا جائے گا انہوں نے کہا کہ پور میں بھی کولونی واسیوں دوارہ گیا پن دیا گیا ہے جس میں ریلوے پرشاسن کے ساتھ بات کی گئی ہے آگے بھی ریلوے اور زلہ پرشاسن کی بیچ بات چیت کی جائے گی اس کے بعد جو نیڑے نکلے گا اس پر کاریوائی کی جائے گی بچے ہم کہاں جائیں گے اگر ہماری جھوپی مجھاڑنے کوشت کر رہا ہے تو ہمیں کہیں جمین دے دے اور نہیں تو ہمیں اجارے نہیں ہیں روزینہ دھمکا کے چلے جاتے ہیں ڈنڈالے کے آتے کہ ادھر نہ آتے کہ ادھر نہ آتے ان کا روزینہ کا یہی سرکار کوئی مدد نہیں کر رہے ہیں ساتھ میں دیکھیں انہوں نے پہلے بھی یہ دو بار گیاپن دیا ہے وہ گیاپن جلادھکاری مہودر کو بھیجا جا چکا ہے ان کو پہلے بھی سمجھائے گیا تھا کہ ریلوے والوں سے باتچیت ہو رہی ہے اور باتچیت کر کے ہی سمادھان نکالا جائے گا اور آج میں ایس ڈیم سر کی پرتیردی کے روپ میں ہی یہاں آئی ہوں سر آنا چاہ رہتے بڑ کچھ کام آنے سے سر کو باپس جانا پڑا تو میں میں ان کی طرف سے ہی آئی ہوں اور یہ ہے کہ ریلوے والوں کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں جو بھی آپس ہی سہمتی سے سمجھا نکلے گا اس کو نکالا جائے گا جہاں تے ان کا یہ کہنا ہے کہ نوٹس کا ساتھ دن کا پیریڈ ہے تو جو نوٹس ریلوے بورڈ نے لگایا اس کا جانکاری ہم لوگ کو نہیں دی گئی تھی پاڑی پولیس دوارہ 22 جون سے منایا جا رہا ہے انترازچی ڈرگس جاگڑکتا سپتہ میں ساتھ پولی میں پولیس ڈرگس جاگڑکتا سپتہ کی سماپتی کے افسر پر تھانہ دیش سانتوش پیتوال نے بتایا کہ نشہ انمولن کے سممند میں اسکولی بچوں کی بیچ آن لائن پوسٹر پیٹویوگتا کا آیوجین کر آیا گیا ہے تھانہ دیش نے یوہاں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ یوہاں ہمارے بھوشے کے کرندہار ہیں اور نشے کی لت سبھی کو شاریرک آرثک اور ساماجک نقصان پہنچاتی ہے اس لئے ہم سبھی کو نشے سے دور رہنا چاہیے لگسر زلے کے سلطانپور میں چیکنگ کے دوران ایک یوک نے دروگہ کو تھپڑ جڑ دیا جس کے بعد پولیس نے آروپی یوک کو گرفتار کر کانونی کاریوائی کرتے ہوئے جیل بھیج دیا آپ کو بتا دیں کہ چیکنگ کے دوران پولیس نے ایک سندگد بائک سوار کو روک کر اس کی بائک کو سیز کر دیا تھا جس کو چھڑانے کے لیے پور ویدھائک تسلیم کا بیٹا پولیس چوکی پہ پہنچا تھا یوک موٹر سائیکل کو چھوڑنے کی مانگ کرنے لگا اور چوکیو انچارج سے عوضرتہ کرتے ہوئے تھپڑ جڑ دیا جس کے بعد پولیس نے پور ویدھائک کے بیٹے ہارون حیدر کے خلاف کانونی کاریوائی کرتے ہوئے سے جیل بھیج دیا مانگلال کوتواری شیطر کے کمرارہ گاؤں میں ایک یوک نے ایٹ بھٹا سوامی کی گولی مار کر ہتیا کر دی ماملہ لیز پر لی گئی زمین کو لے کر جڑا ہے گھٹنا کی سوشنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے شب کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کیلئے بھیج دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کمرارہ گاؤں میں ایک شخص نے ایٹ بھٹا سنچاریت کرنے کے لیے سولہ ورش پہلے لیز پر زمین لی تھی شرط کے مطابق بھٹا مالک کو ہر سال اسی ہزار اینٹ زمین مالک کو دینا تیہ ہوا تھا لیکن اب زمین مالک بھٹا لینے کی زد پر آڑا تھا جس کو لے کر کئی بار بھی ہو چکا تھا فلال پولیس پورے ماملے کی جانچ میں جوٹی ہوئی ہے یہ ایٹ بھٹے کا ایک بیواد میں آج ایک جو یہاں پر جو کام کر رہے تھے اس میں ایک ہتھیا ہوئی ہے اور اس میں جو بھی ملجم ہے اس کی دھر پکڑکی ہم لوگ کوسس کر رہے ہیں جلدی اس میں سنگی جائے گی اس میں دو لوگ تھے جیسا پرکاس مہایا ہے تو لوگ آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر آکے فائر کر کے تو یہ ماملہ روڑکی کا ہے جہاں پر اینٹ بھٹا مالک اور زمین مالک کے بیچ میں بیواد اب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے زمین کے بیواد کو لے کر یوک کو گولی بھی ماتی گئی ہے تو ماملے کی جانچ پڑتال ہے وہ پولیس دوارہ کی جا رہی ہے ماملہ یہ ہے کہ سولہ سال پہلے ایک زمین مالک سے اینٹ بھٹا مالک نے زمین لیز پر لی اور ہر سال زمین مالک کو اسی ہزار اینٹ دینے کا وعدہ کیا ہے لیکن اب ماملہ بدلہ سمیہ بدلہ جس کے بعد اب زمین مالک اپنی زمین واپس لینے کی ضد پر آڑا ہوا تھا جوشی مٹ کے پانڈوکیشور کے رہنے والے سومیشور پابار ایک بار پھر سائیکل یاترہ پر نکلے ہیں سومیش پابار ستوپنث سورگا روہڑی سائیکل ابھیان کے ذریعے تیس کلومیٹر کی یاترہ تیہ کریں گے اس دوران بدلہ دھام سے پندرہ ہزار پیٹ پر دھرم پت ستوپنث سورگا روہڑی شکھر کی درگم یاترہ تیہ کریں گے سومیش اپنی سائیکل یاترہ کے ذریعے ستوپنث سروبر تک پہنچ کر سمپونھ وشو کو ویشوک مہاماری کورونا سے نجات دلانے کی پراتنہ کریں گے تو اس طرح کی تمام تصویریں ہمارے سماج میں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر لوگ جو اپنے کاریوں کے ذریعے سماج کو اور ہمارے عام جن مانس کو اپنی گتویدیوں سے ایک سندیش دینا چاہتے ہیں اسی میں سے سومیش پوار بھی ہیں جنہوں نے اس یاترہ کی شروعات کی ہے اور جل سے جل کورونا مہاماری سے نجات پانے کیلئے پرارتھنا بھی کی ہے تو جوشیمٹ میں سومیش کی طرف سے یہ ایک اچھی پہل دیکھنے کو ملی ہے جہاں پر یہ تیس کلومیٹر کی یاترہ کریں گے وہ بھی سائیکل کے ذریعے اس بولیٹن میں فلال میرے ساتھ بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی موسیقی